ہیلو گائز ویلکم ٹو نولیج سٹریم آج ہے ہمارے سی ایس اس ٹریننگ سیریز کی کلاس نمبر آٹھ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں ویب سائٹ کے بہت ہی اہم ایلیمنٹ کے بارے میں جو کہ ہے ٹیکسٹ یاد رکھئے آپ کے ویب سائٹ کا ٹیکسٹ جتنا آرگنائز ہوگا اتنا ہی آپ کا ویب پیج اٹریکٹے ہوگا تو ہمیشہ آپ نے ویب سائٹ کے ٹیکسٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیجئے گا کہ اس میں ہم کون سا فونٹ یوز کر رہے ہیں فونٹ کا سائز کون سا یوز کر رہے ہیں کس جگہ پہ کون سا کلر یوز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پروپٹیز ہے ٹیکسٹ کی وہ ہم پریکٹیکلی اگزامپل کے طرح دیکھیں گے ایک ایک کر کے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کے کلر کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے چلیں گے تاکہ ایک ایک ٹائم پہ ہم ایک ہی پروپٹی پہ فوکس کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلر کے بارے میں ٹکسٹ کلر جو ہے وہ ہم جتنے بھی ہم نے طریقے پڑے ہیں کلر کو آسائن کرنے کے لئے تو وہ سارے طریقے ہم ادھر اپلائی کر سکتے ہیں فار ا 있거든요 ہم ٹکسٹ کا نام دیوز کر سکتے ہیں ہکس کورٹ کے دروڈی ہم کلر کی ویلیو آسائن کر سکتے ہیں رگ بھی اور ایچ ایس ال کے دروڈی بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے اگزامپل کے دروڈ اس کو سمجھتے ہیں اور اپنے ٹکسٹ کو کلر اسائن کر لیتے ہیں میں اپنے سی ایس اس ٹریننگ کے فولڈر کے اندر ایک نایا فولڈر بنا لیتا ہوں سی ایس اس ٹکسٹ کے نام سے اور اس کے اندر اپنا ویجور سٹوڈیو کورڈ اوپن کر لیتا ہوں اچھا دو فائل بنا لیتے ہیں اس کے اندر index.html کے نام سے اور دوسرا بناتے ہیں styles.css کے نام سے سائیڈ بار کو کلوز کر دیتا ہوں اگر آپ ویجور سٹوڈیو کورڈ یوز کر رہے ہیں تو جو ہمارا بیسک سٹرکچر ہے وہ آپ exclamation mark کو انٹر کر کے اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس بیسک سٹرکچر آج جائے گا تو ڈاکومنٹ کی جگہ میں ادھر ٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں css text اور میٹر ٹیک کے نیچے ادھر میں لنک کر دیتا ہوں اپنا style sheet styles.css body کے اندر آتے ہیں body کے اندر میں کیا کرتا ہوں ادھر میں h1 take کے اندر لکھ دیتا ہوں welcome to home page اور اس کو save کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو میں اپنے براؤزر میں بھی open کر لیتا ہوں so this is our result اوکے اب آتے ہیں styles کے اندر اور اپنے h1 کو تھوڑے سے styles assign کر لیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ text کو color assign کرنے کے لیے ہم جو property use کرتے ہیں وہ ہے color اور اس کو ہم value دے دیتے ہیں hex code میں c3 c3 اور 00 اس کو save کر لیتے ہیں and اس کو refresh کیا تو یہ ہمارا text آ گیا yellow color میں اب ایک اور چیز for example میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا text ہو وہ ہمارا آ جائے blue color میں اور صرف h1 کا جو tag ہے ہمارا وہ yellow color میں آ جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ body کے اوپر ہم color کی property use کر لیں گے تو ہمارا جتنا بھی text ہوگا h1 کے علاوہ وہ آئے گا آپ کے blue color میں for example میں ادھر آ جاتا ہوں اور ادھر ایک p tag کے اندر تھوڑا سا text لے رہتا ہوں یہ dummy text ہے lorem ipsum کا تو آپ جب lorem لکھیں گے تو آپ کو یہ dummy text مل جائے گا اگر ادھر سے نہیں مل رہا آپ کو تو آپ google میں آ کے اس کو dummy text generator کے تو بھی کر سکتے ادھر سے آ کے آپ کو جتنے بھی columns چاہیے جتنے روز چاہیے آپ ادھر سے لے سکتے see here آپ کو کتنے words چاہیے کتنے list چاہیے یہ سارا کچھ آپ ادھر paragraphs کتنے چاہیے یہ سارا آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اور ادھر generate کر کے آپ کو آپ کا مطلوبہ text جو ہے وہ مل جائے گا ادھر سے copy کر کے ادھر paste کر لی جائے گا just practice کے لیے okay میں اس کو save کر رہا ہوں and let's see the result see ہمارا جو paragraph ہے وہ آ رہا ہے blue میں اور جو ہمارا heading ہے وہ آ رہا ہے yellow میں okay اب next چیز میں اس کے نیچے ایک paragraph اور بھی add کر لیتا ہوں اور ایک تیسرا بھی add کر لیتا ہوں okay اس کو save کر لیتے ہیں and let's see the result so result is like this okay اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم background color اور text کے color کی combination کو بھی use کر سکتے ہیں اس کو کس طرح کریں گے اس کو apply کر لیتے ہیں ادھر ہی تو میں body کے background میں color دے دیتا ہوں for example black اور اس کو save کر لیا and let's see the result see لیکن جب آپ اس طرح کے color use کر رہے ہو تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے background کے color میں اور آپ کے text color میں contrast ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھئے کہ high contrast یا medium contrast رکھئے تاکہ readability کا problem نہ ہو یہ تو ہو گیا کچھ colors کے بارے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں text alignment اور text direction کے بارے میں تو اس کے اندر جو ہم properties پڑھیں گے وہ text align text align last اور direction کے بارے میں تو چلیئے ان کو practically دیکھتے ہیں اسی example کے اندر میں کیا کر لیتا ہوں کہ paragraph کے نیچے میں ایک line break دے دیتا ہوں اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں h2 کے اندر this is heading to اور center پھر heading to کے اندر this is left align and ایک اور heading to لے لیتے ہے اور this is right aligned یہ ہمارے ہو گئے تین headings یہ اس کی نیچے آگئے اب ان کو align کر لیتے ہیں اپنے style sheet کے اندر لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہے کہ ان کو ایک class assign کر لیتے ہے class center اس کو میں کر دیتا ہوں class lift اور اس کو کر دیتا ہوں class right ان کے role define کر لیتے سب سے پہلے center والا کرتے ہیں center اور اس کے لیے جو property ہم use کریں گے وہ text align center similarly right والا کر لیتے ہے اس کو کریں گے text align right and the last one is lift اور اس کو کر لیتے ہے text align lift اس کو save کر لیتے and let's see the result تو یہ ہمارے center lift and right alignment ان کے ہو گئے similarly جو justify value ہے اس کے طرح ہم کیا کرتے ہے کہ ہمارا text ہے ان کے جو lines ہے وہ kit جاتے ہے تاکہ سب کی width وہ same ہو جائے آپ ہمارا line 1 جو ہے یہ بڑا ہے line 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور line 3 پھر بڑا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہے کہ اس کے اوپر پر پر apply کر دیتے justify کا تو یہ ہمارا پی element پر کر لیتا ہوں میں text align justify اس کو save کر لیتے ہے and let's see the result یہ ہمارا تک یہ kitsch گیا تو یہ ان کے width یہ same ہو گئے اس کے بعد جو ہمارے پاس property ہے وہ ہے text align last text align last کیا کرتا ہے کہ ہماری جو last والی line ہے ہمارے text میں جو last والی line اس کو align کرتا ہے for example یہ ہمارا last line ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ center میں ہو جائے تو اس کے لیے کون سی property ہے ہماری اس کے paragraph کے اندر ہی میں text align last کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا center center اس کو save کر لیتے اور یہ ہمارا جو last line ہے یہ center میں آگیا اس طرح آپ اس کے اوپر بھی justify اور lift والے values apply کر سکتے ہیں for example اس کے اوپر میں lift apply کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا last جو line ہے وہ lift پہ چلا گیا اب اس پہ right apply کر لیتے تو آپ کا last line جو ہے وہ right پہ چلا جائے گا lift والا ہم apply نہیں کرتا کیونکہ by default lift بھی ہے کیونکہ ہمارے text کا direction جو ہے وہ from lift to right ہوتا ہے اور same ہمارا جو اگلا topic ہے وہ direction کے حوالے سے ہی ہے تو اس کے ذریعے ہم اپنے text کا direction ہے وہ change کر لیتے ہے for example ہمارا normally text direction ہوتا ہے وہ lift سے right کی طرف ہوتا ہے اب اگر آپ چاہتے ہے کہ آپ کے text direction from right to lift ہو تو اس کو کس طرح کریں گے for example ہمارا جو welcome to home page ہے میں ہیڈنگ ون کے اندر آکے میں اس کا direction change کر لیتا ہوں اب ہمارا left to right میں اس کو right to lift کر لیتا ہوں اس کو save کر لیتے ہے and let's see the result یہ ہمارا جو h1 ہے یہ right پہ چلا گیا تو اس طرح سے آپ اس کا direction بھی change کر سکتے ہے گیا ہوگا اگر کوئی question ہے تو comment box پہ یا ہمارے facebook page پہ پہ پوچھ سکتے ہے link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی see you guys and next one